بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں آلو کی ملائی ٹکیاں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور کھانے میں بہت الگ ہیں جس طرح عام ہم ٹکیاں کھاتے ہیں اس کی نسبت ہے یہ بالکل ہی الگ ہیں تو سب سے پہلے میں نے آلو چار سے پانچ آلو بوائل کیا تھے اور اس کو پھر میں نے کرش کر لیا تھا اور بالکل اس کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس بیسن ہے اس کو میں نے چھان لیا تھا اور ساتھ ہی دو چمچہ میدے کا ہے اس کو کرسپ کرنے کے لیے تو جو بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے تو اگر آپ کو بیسن پسان نہیں ہے تو آپ خالی آلو کی ٹکیاں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں بیسن کا ذائقہ بہت ہی مزیک آتا ہے تو اس کے علاوہ یہ میرے پاس پیاز ہے ایک بڑے سائز کا اس کو میں نے کرش کر لیا تھا قدو کا اس سے اور اس کا پانی میں نے جوڑ لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے دھنیاں ڈال دیا سبز دھنیاں جو اس کی اچھی لکھ کے لیے اور پوسورتی کے لیے اور کشبو کے لیے تو اب میں ڈالوں گی اس کے اندر کچھ ڈرائی انگریڈینٹس سب سے پہلے ہیں میرے پاس کٹیو، علال مرچ، کالی مرچ پورڈر زیرا پورڈر اور دھنیا پورڈر اور سبز مرچیں میں نے دو سے تین اس کو بری کر لیا تھا ہلڈی پورڈر اور نمک حسب زائقہ جو عام گھر کے مسائلیں ہوتے ہیں جو ہم مسائلن کے اندر ڈالتے ہیں وہ ہی سارے میں نے مسائلیں اس کے اندر ڈالنے ہیں کوئی بھی مسائلہ اس کے لیے بزاری میں نے ایڈ نہیں کیا ہے تو اسی کے ساتھ ہی اس کا زائقہ بہت ہی مزہدار آتا ہے تو بس یہ سارے مسائلیں اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس میں پانی بل کو تھوڑا آپ نے ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تو ورنہ جو ہماری گریوی جو ہے یہ پیٹر ہے سارا وہ پتلا ہو جائے گا اور ٹکیاں ہماری اچھی نہیں بنیں گے تو بس اس کو سارے کوئی اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اب لیں گے پانی کو اس طرح کرنا ہے کہ ہاتھ میں تھوڑا سا ڈال کر کے تو اس کے اندر ڈالنا ہے ایک کم سے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے آپ نے کیونکہ علو میں ہمیں تھوڑا بہتا ہوتا ہے اور جو پیاز ڈالنا ہے اس میں بھی ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے اس طرح ہاتھ کے ساتھ تھوڑا کر کے پانی اس کے اندر ڈالنا ہے اور پھر اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگا کریں تو پلیز آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور اچھا سا فیڈبیک دے دیا کریں بس اسی طرح سے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں سارا جو بیٹر ہے ایک جان ہو گیا ہے اور ہاتھ کو تھوڑا سا میں نے لگا لی ہے آئل آئل لگا کر کے اس کی ٹکیاں تیار کریں گے تو بس اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے دبا کر ہم نے ٹکی تیار کر لینا ہے پانی میں نے اس کے اندر بلکل تھوڑا ڈالنا ہے لیکن بیٹر ابھی بھی مجھے تھوڑا سا فدلہ لگ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے تو یہ ٹکیاں ہماری بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو بس اس طرح سے ساری ٹکیاں جو میں نے ون بائی ون اس طرح سے بنا لینا ہے اور اس کی بنانے کے بعد تقریباً اس کو میں پندرہ سے بیٹ بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی تو اب ہم تیار کرتے ہیں جو اس کی ملائی وہ ہم تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ایک سوس جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے دی لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے اور یہ ہے میرے پاس مائنیس اور اس کو تقریباً دو بڑے چمچ جو کھانے کے چمچ ہیں اسی کے برابر اس کے اندر مائنیس ڈال دینی ہے اور پھر اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ اس طرح سے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ اس کو کھنا ہے اور ساتھ تھوڑا سا تازہ دوز ڈال دینے ہے تو اس بات کا خیار رکھنا ہے دودھ روم ٹپریچر کا وہ تھندانی ہونا چاہیے اور دائی بھی جو ہے وہ بھی نارمل ہونے چاہیے تو تھوڑا سی چیلی بلیکس اگر آپ کو نئی پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں کالی مرچ پورڈر ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ ڈالنی ہے ساتھ ہی اس کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے تو جناب ادھر ہم نے پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کر کے چولے کے اوپر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تو آئل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم نے جو ٹکیاں بنا کر کے پیزر کے اندر رکھی تھی وہ اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو میڈیم فلیم پے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو بیسن ہے میڈا ہے وہ اچھی طرح سے پکے وہ کچھا پان اس کا نہ رہ جائے تو بس ساری ٹکیاں اس طرح سے اس کے اندر رکھ دینی ہے پین کے اندر تو بس اس کو میڈیم فلیم پے ایک سائٹ کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے پکانا ہے اور ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنی ہے ورنہ اوپر اوپر سے جل جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اس کا اور بڑی کشبو اس کی زبردست آ رہی ہے تو بس اس کو ہلکے ہاتھوں سے اوپر سے دبانا ہے اور میڈیم فلیم پے اس کو اس طرح سے پکاتے جانا ہے تو جناب دو سے تین منٹ میں ہم نے اس کو ایک سائٹ پکایا ہے اور دو سے تین منٹ دوسری سائٹ تقریبا ٹوٹل میرے چھے منٹ لگے ہیں تو میری ٹکیاں جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہیں تو یہ دیکھیں اس کا کلر اور خوبصورت ہو گیا ہے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ لیں کتنی مزے کی لگ رہی ہیں تو اگر آپ ایسے بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں لیکن جو اس کے اوپر سونس ڈالنا ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے تو بس اس کے سائٹ اس طرح سے چینج کرنی ہے اور اس کے اندر جو آئل ہے اس کو رموو کرنا ہے یعنی یہ آئل جو ہے اس کے اندر سے میں نے نکال دیا ہے تو اب میں نے جو سوس سے آن کر کے رکھنا تھا تو اس کو اس کے اوپر اس طرح سے کلر دینا ہے تو ابھی بھی فلیم ہماری آن ہے میڈیوم فلیم ہے تو بس اس کو تھوڑا سا ڈرائی کرنا ہے جو سوس اپنے اوپر لگایا ہے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم چولہ بند کر دیں گے تو اس طرح سے جو ہے ہماری ملائی ٹکی ہیں وہ بلکل ڈرائی ہو رہی ہیں تو یقین میں نے اس کا اتنا مزے کا ذائقہ آتا ہے روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں جس طرح آپ پسند کرتے ہیں تو جناب اس کو ہم نے ڈش آٹ کر دی ہے تو بہت ہی مزیدار لگ رہی ہیں دیکھنے میں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں تھوڑی سی توڑ کر کے تو یہ دیکھیں یہ اتنی اندر تک سے جوسی بنی ہیں اور مزے کی بنی ہیں تو آپ یہ ضرور بنائیے گا اور ضرور انجوائی کیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہماری آباسی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے